تو جنابی والا اس وقت میں کینجر جیل کی اندر موجود ہوں اور دور دور تک صاف اور شفاف پانی ہے ایسا لگتا ہے کہ میں سمندر کے اندر موجود ہوں لیکن لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جیل کی بیچو بیچ یہ قبر کس کا ہے اسلام علیکم جناب میرا نام یہیہ خان ہے اور روارہ گردوں کے دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں آج میرا آخری دن ہے سوری میرا آخری دن نہیں ہے میرے ٹور کا آخری دن ہے سین ٹور آج ختم ہونے والا ہے اور میں کل یہاں سے نکلوں گا انشاءاللہ پشاور کے لیے کل منچرجل سے واپس آتے ہوئی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج کے دن میں آرام کروں گا اور پرسوں نکلوں گا پشاور کے لیے لیکن آج میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے میں نے یہ سوچایا ہے پوری زندگی پڑی ہے آرام کرنے کے لیے اور ویسی بھی چند سال بعد پورا ہونے والا ہوں تو پورا آدمی پھر آرام ہی کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے ابھی جوانی ہے اور طاقت ہے ٹائم ہے وسائل ہے تو میں نے سوچ ہے یار اس کو ہمیں ضائع نہیں کروں گا اور آج میں کچھ نہ کچھ ایکسپلور کروں گا تو ابھی میں حیدر آباد سے توڑا سا باہر آیا ہوں اور یہ جو آپ میری پیچھے روڈ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھ آجاتا ہے ٹٹا کی طرف ٹٹا میں بہت کچھ ہے ایکسپلور کرنے کے لیے جیسے کہ کینجر لیک مکلی قبرستان شاہ جہان مسجد اور بھی بہت کچھ ہے ایکسپلور کرنے کے لیے تو ٹائم میرے پاس کم ہے ابھی تقریبا ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں اور شام سے پہلے پہلے مجھے واپس آنا ہے حیدر آباد تو ٹائمز آیا نہیں کرتے اور چلیے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سے خیر لنا آزا وَبَاکُنَّا لَهَا مَخْرَبِينَ وَإِنَّا إِلَّا رَبِّنَا لَمَنْ قَرِبُونَ جو اللہ ہماری افاظت فرماؤ آج جو میرے کپڑے پہنے میں وہ میرے دوست کی ہے تو اس کا جو خف ہے وہ بہت چھوٹا ہے وہ بند نہیں ہو رہا تو آج ایسی بائک چلانا پڑے گا پچھلی پائیس دنوں میں کوئی خاص گرمی محسوس نہیں ہوئی لیکن آج کا دن مجھے تھوڑا سا گرم لگ رہا ہے پتہ نہیں کہ یہ علاقہ گرم ہے یا موسم چینج ہو گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسم چینج ہو گیا ہے اور موسم کی اگر میں بات کرو تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ترپارکر کا علاقہ بہت گرم ہوگا ٹھیک ہے ترپارکر گرم ہوتا ہے لیکن رات کو جو ترپارکر میں ٹھنڈ ہوتی ہے نا بھائی صاحب وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ٹٹا کے لیے راستہ نیشنل ہائی وے سے نکلے گا یا انڈس ہائی وے سے نکلے گا لیکن پتہ نہیں یہ کونسا سڑک ہے یہ تو نہ نیشنل ہائی وے ہے اور نہ انڈس ہائی وے ہیں اور کراؤڈ بھی زیادہ نہیں ہے لوگ بھی نہیں ہیں یہاں پر تقریباً ایک مہینہ سندھ میں گھومنے کے بعد میں سندھ کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک حصہ مکمل سہرہ وہاں پر بلکل پانی نہیں ہوگا اور اگر دوسری حصے کے بات کروں تو دوسری طرف ہر طرف پانی پانی ہوگا باقی علاقے تو ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دریا ہے پانی ہے جہاں پر دریا نہیں ہے وہاں پر پانی بھی نہیں ہے سندھ کا ایسا نہیں ہے سندھ کا یا تو سہرہ ہوتا ہے یا دریا ہوتا ہے اور یا اس طرح جیلے بنے ہوتے ہیں پانی ہوتا ہے پتہ نہیں یہ پانی کہاں سے آگیا شاید بارش کا پانی ہے ڈیمیٹر ٹٹہ ٹھٹہ ٹھٹی فائف کراچی ٹھٹی ٹھیک ہے جی اوکے جی اوکے ہے یہ خان پہنچنے والا ہے بہت جلد انشاءاللہ ایک تو تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے آپ لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے سکڑپ پر چلنے کی تم لوگوں کی وجہ سے میرا ایک بار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے شرم کرو یعیاء خان کے نصیحتیں نہ نسنے نہیں بھاگ گئے سارے تمہیں محبت کہا تھی بسعادت تھی تمہیں محبت کہا تھی بسعادت تھی ورنہ ہمارا پلبر کا بچڑنا تمہارے لئے عذاب ہوتا واہ 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 کیا بات ہے سائے کیا بات ہے یہ بات ہے ویسے میں جب بھی سفر کرتا ہوں جو گاڑیوں کی پیچی وہ جو لکھا ہوتا ہے جو شائری لکھی ہوتی ہے وہ میں ضرور پڑھتا ہوں بڑے مزیقی ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم پہنچ گئے ہیں جرک سٹی جرک سٹی جرک سٹی تو اس شہر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر قائد آزم پیدا ہوا تھا لیکن میرا ایک دوست ہے اس سے میں نے پتا کیا وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جرک شہر میں قائد آزم پیدا ہوا تھا لیکن وہاں پر کوئی آثار وغیرہ نہیں ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے میں اس کو سکپ کر کے آگے بڑھوں گا کینجر کیلئے تو فائنالی جناب ہم کینجر لیک پہنچ گئے ہیں کینجر لیک خوش آمدی ہو ماشاءاللہ تو پہنچ گئے ہیں ہم کینجر لیک اور یہ تو لیک نہیں بلکل سمندر لگ رہا ہے بلکل سمندر ہے بہت بڑا ہے ایسا لگ رہا ہے میں سمندر کے کین آ رہا ہوں یہاں پر میں اپنا بائک کڑا کروں گا اور اس کے بعد جائیں گے پانی کے اندر تو بائک کو یہاں پر کڑا کرتے ہیں اور آب چلتے ہیں جھیل کی طرف اور میں نے سنا ہے کہ کراچی والی یہی پانی پیتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہے کل میں نے منچر لیک کو وزٹ کیا تھا اور منچر لیک کا پانی مجھے اتنا خاص نہیں لگا اتنا کرسٹل کلیر اور شفاف نہیں تھا بلکل مردہ ساتھا لیکن یہاں کا پانی بلکل کرسٹل کلیر اور بلکل زندہ پانی ہے ساپ شفاف پانی ہے تو اس لیے میں اس جھیل کی اندر جانا چاہوں گا یہ جھیل بہت بڑا ہے بلکل ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی سمندر کے کنارے موجود ہیں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہ کوئی جھیل ہے اور ابھی میں اس جھیل کی اندر جانے والا ہوں اور جھیل کی اندر ایک خاص چیز اور بھی ہے اس جھیل کی اندر ایک قبر بنی ہوئی ہے جام تماشی کی قبر ہے پتہ نہیں اس طرح کا کچھ ہے میں نے یوٹیوب کی ایک ویڈیو میں دیکھا تھا اور جھیل کی اندر جانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک بوٹ لیا ہے بوٹ والا جو ہے پانچ ہزار روپے مانگ رہا تھا لیکن میں نے اسے کہا بھائی صاحب تین ہزار روپے سے میں زیادہ نہیں دھو گا اور وہ مان گیا ہے تو ہم بھی میرا بوٹ ریڈی ہے اور ابھی ہم اندر جانے والے ہیں تو چلیئے مرے ساتھ یہاں سے ابھی میرے سفر کی شروعات ہوتی ہے پانی کے اندر کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ٹاکو آپ لے کر جاؤ گے کیا نام ہے آپ کا گولا سن بھالا سن بھائی آرام سے اور پیار سے ابھی تک میری دوسری شادی بھی نہیں ہوئی سمجھ رہے ہو یا نہیں ابھی تک صرف ایک ہوئی ہے ٹھیک ہے دوسری شادی بھی نہیں ہوئی ہمیں اللہ کے پیار سے پیار سے لے کر جانا ہے جیکٹ دے دو جیکٹ ہے جیکٹ اس طرح میں نہیں جاؤ گا اس طرح میں نہیں جاؤ گا وہ کئی بارس طرح حادثی ہوئے ہیں جیکٹ لے آؤ جگٹ جیکٹ ضروری ہے بھائی جان ابھی میں زمین کیوں پر رہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا نہیں اللہ کبھی بھی خیر نہیں کرے گا اگر تمہارے پاس صحیح بندوبس نہ ہو سب کچھ اللہ پر مت چھوڑو پاکستان میں لوگوں کے اندر سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ وہ سب کچھ اللہ پر چھوڑتے ہیں اپنے انتظامات صحیح نہیں کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ چلو اللہ خیر کرے گا اللہ کبھی بھی خیر نہیں کرے گا اگر آپ کے پاس صحیح بندوبس نہ ہو لے آئے ابھی آپ بول سکتے ہو کہ اللہ خیر کرے گا یہ کیا لے کا ہے 35 مطلب یہ کتنی کیجی وزن برداش کرتے ہیں چالیس کلے کا اوپر رہے چالیس کلے کا لگ رہا ہوں خدا کا خوف کر رہے ایک سو بیس کلے کا بندوبس دبل پہنو تم دو پہل ہو یار آپ لوگ سیفٹی کا مطلب خیال کیوں نہیں رکھتے مطلب اللہ اللہ دکھر جیکیٹ بھی بچوں والا دیا ہے لگتا ہے آج میں جانے والا ہوں بڑک 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 بہچچوں والا دیا ہے ہم پہنچ گئے ہیں جان تماشی سہی نام کیا ہے بھائی جان جان تماشی نوری جان تماشی اب یہاں پر یہ پانی کتنا گہرا ہوگا چالیس فٹ چالیس فٹ گہرا ہوگا مطلب ہے سمندر ہو گیا یہ بلکل جیل کا بیچو بیچ ہے وہ جو کشتی ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر مچھلی پکڑ رہے ہیں مچھلی یہاں پر زیادہ ہے منچر لیک میں زیادہ ہے منچر میں زیادہ ہے اچھا منچر میں زیادہ ہے جنابی والا بھی میں بوٹ سے اترنے والا ہوں میں جانتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سارے فیملیز یہاں پر آنے والی ہیں فیملی سے میرا ایک ریکویسٹ ہے سب سے پہلے تو جیکٹ ضروری ہے جیکٹ ضرور پہننا ہے اور دوسری بات اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے بچی ہے تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر آنا ہے ایک تو سیڑیوں پر پیسلن بہت زیادہ ہے اور یہاں پر کوئی سیفٹی نہیں ہے تو خدا نہ کریں خدا نہ کریں آپ کا بچہ پانی میں گر سکتا ہے اور پانی یہاں پر کم سے کم چالیسی پچاس فٹ ہے اور یہ حادثی ہو چکی ہے تو اس چیز کا بہت خیال رکھئے کہا جاتا ہے کہ آج سے چھے سو سال پہلے ٹٹا کے بادشاہ جام تماشی ایک دن کینجر جیل میں سیر کرنے کے لیے آیا جیل کے کنارے مچیروں کے چھوٹے چھوٹے گر تھے جام تماشی جب جیل کی سیر کر رہا تھا تو اسے ایک مچیرے کی خوبصورت بیٹی نوری سے محبت ہو گئی اور بعد میں دونوں کے باقاعدہ شادی ہوئی اب اس جیل کے اندر یہ قبر کس کا ہے کچھ لوگ اس قبر کو جالی مانتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوری کا قبر ہے اصل بات خدا کو بتا ہے ہاں ایک بات کنفرم ہے کہ جام تماشی کا قبر یہاں سے چند کلومیٹر دور مکل قبرستان میں واقع ہے موسیقی 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 راپکوٹ دیا رہا ہے جی بائی جا ٹکے دے بائی جا بھی ٹکے دے بائی جا بیس رو پیا بیس رو پیا ٹکٹ مکلی قبرستان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ ہے جناب مکلی قبرستان یہاں کے لوگ اس کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان سمجھتے ہیں لیکن یہ غلط ہے آپ اس کو پاکستان کا سب سے بڑا یا دنیا کا سب سے یونیک قبرستان کہہ سکتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان عراق میں واقعی وادی سلام ہے جہاں پر تقریباً ایک کروڑ لوگ دفن ہے مکلی قبرستان تقریباً بارہ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے جس میں تقریباً آٹھ سدیوں کی راز دفن ہے یہاں پر مغل دور سے لے کر رواہ صدی تک بڑے بڑے ظالم جابر اور قاتل حکمران دفن ہے اس قبرستان کو مکمل کور کرنے کے لیے کم سے کم دو دن درکار ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو اس ویڈیو میں آپ صرف ایک جلک ملاحظہ کیجئے موسیقی 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 تو یہ ایک جناب کیسی کا قبر اور اتنا بڑا قبر میں زندگی میں پہلے بار دیکھ رہا ہوں اور یہ کس کا قبر ہے ابھی مجھے تو نہیں پتا لیکن ابھی یہاں پر بورڈ ہے تو بورڈ سے پڑ سکتے ہیں کہ کس کا قبر ہے اچھا جی اس کا نام ہے مرزا طغرال بیگ جو 1649 اس وی کو اس نے سندھ پر حکومت کیا تھا یہ بھی کسی کا مقبرہ ہے اس کا جان بابا یہ جان بابا کا مقبرہ ہے اور سندھ کی بابا جی بھی پیسے والے ہوتے ہیں غریب لوگوں کی طرح توڑی ہوتے ہیں اگر کوئی بابا جی ہے تو اس کی بھی ٹک ٹاک یہاں پر یہ بھی بند ہے یہ بھی بند ہے لیکن یہاں پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کچھ قبریں چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں اور یہ جو سارا نقشنگار ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ پتر ہے پتہ نہیں کس مشین سے اس نقشنگار کو بنایا ہوگا کیونکہ اس طرح مشین تو نہیں تھی نا تو اس سے لگتا ہے کہ یہ سارا کام حادثی ہوا ہے کتنا محنت ہوا ہوگا اس کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا کتنا ٹائم لگا ہوگا اس کے اوپر اور وہ کس کا مقبارہ ہے اندر جانا پڑے گا لیکن اندر جانے کیلئے کوئی راستہ دیکھنا پڑے گا مجھے یہ گیٹ ہے یہ مین گیٹ ہے کوئی ہے یہاں پر تو اور کوئی بھی نہیں ہے بہت صرف اور صرف بچہ سلامت ہے ہاں پر اور پھر حال آرام کر رہا ہے سارا کام پتر سے ہوا ہے یہ پتر آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کا پتر پتہ نہیں کونسی مشین سے اس کو کاٹا ہوگا اور اگر تھوڑا سا اوپر چلے ہم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے قرآنی وجید کے کچھ آیتیں ہیں وہ لکھی ہیں تو میرے خیل سے آیت القرصی ہے یہاں پر بہت سارے حکمرانوں کے مقبرے ہیں ان لوگوں کے مقبرے ہیں یہاں پر جنہوں نے سندھ پر حکومت کیا ہے اور ہر قبر کی اوپر قرآن کی کچھ آیتیں لکھی ہوئے ہیں شاید انہوں نے یہ سوچ کر یہ قرآن کے آیتیں لکھی ہیں اس کے اوپر کے ہو سکتا ہے یہ لکھنا یہ ڈیزائن ہمارا کام آئے گا اگلی دنیا میں ہمارا کام آئے گا لیکن میرے بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے ان چیزوں پر ان مقبروں پر یہ جو عالی شان محال انہوں نے بنائے ہیں ان کی اوپر کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا پتہ نہیں اس ٹائم اس زمانے میں عوام کا حال کیا ہوگا عوام نے کس حال میں زندگی گزارے ہوگی لیکن انہوں نے اس ٹائم بھی محالات میں زندگی گزاری اور اب جب مر گئے تو مرنے کے بعد بھی یہاں پر اپنے لئے محل بنائے ہیں سن میں آج بھی وہی حالت ہے سن کا حکمران آج بھی محلات میں رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اپنے لئے محل بناتا ہے اور غریب پہلے بھی تباہ و برباد تھا اور آج بھی تباہ و برباد ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ شیئر تو یاد ہوگا نا آپ کو کہ قیامت خود بتائے کی کہ قیامت کیوں ضرورت موسیقی موسیقی ٹٹہ کراچی سی سو کلومیٹر دور ایک چوٹا سا پسماندہ شہر ہے ٹٹہ میں گھومتی ہوئے ایسا نہیں لگتا کہ آپ کسی بڑے شہر میں گھوم رہے ہیں لیکن پھر نظر شاہ جہاں مسجد پر پڑتی ہے اور آپ دل و دماغ سے ٹٹہ شہر کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ٹٹہ کے بادشاہ نے شاہ جہان کو جلاوتنی کے دوران بہت سپورٹ کیا تھا بعد میں جب شاہ جہان پاور میں آیا تو اس نے اپنے محسن کو بتاوری توفہ یہ مسجد بنا کر دی یہ مسجد سولہ سو سنتالیس میں شروع اور سولہ سو انچاس میں مکمل ہوئی مطلب یہ فن تعمیر کا شہکار صرف تین سال میں مکمل ہوا یہ دنیا کی پہلی مسجد ہے جس میں تقریباً سو گمبد ہیں ہر طرف قدرتی ہوا اور روشنی کا انتظام کیا گیا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں ہے اس کی فن تعمیر کی وجہ سے آواز پوری مسجد میں گمتی ہے میں ابھی تک اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد کو پاکستان کی خوبصورت ترین مسجد سمجھتا تھا لیکن شاہ جہان مسجد فن تعمیر میں بے مثال ہے اور آخر میں یہ بتاتا چلو کہ اس مسجد کے بہت سہرے دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں مختلف جگہوں سے ٹائلیں گر گئی ہیں ماضی میں کچھ انالے مستریوں نے مرمت کا کام بھی کیا ہے لیکن ناقص کام کے وجہ سے اس کا قدرتی ساؤنڈ سسٹم اب خراب ہو چکا ہے خدا کیلئے اس کی صحیح مرمت کیجئے یہ ہمارے آنے والے نسلوں کی امانت ہے بہت شکریہ thank you so much کہ آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا یہ ویڈیو بھی یہاں پر ختم ہوتی ہے اور میرے جو سن کا ٹور ہے سن کا جو سیریز ہے وہ بھی یہاں پر ختم ہوتا ہے تو بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ شمالی علاقہ جات میں شمالی علاقہ جات کا کون سا علاقہ ہوگا وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ہر طرف اپشار ہوں گے پانی ہوگا اور سبزہ ہوگا پہاڑ ہوں گے اور وہاں پر میں ہوں گا اور میرا بائک ہوگا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں okay جی thank you so much اور فی الحل مجھے اجازت دیجئے ہیدر آباد یہاں سے تقریباً 8090 کلیمیٹر دور ہے اور میں نے شام ہونے سے پہلے پہلے ہیدر آباد پہنچنا ہے okay جی thank you so much خدا حافظ